آج کا ہمارا موضوع ہے ایٹم بم سپر پاورز اور پاکستان ایٹم یونانی زبان کے لفظ ایٹموز سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں نقابل تقسیم ڈیموکریٹس جو ایک یونانی فلسفی تھا اس نے یہ نام مادے کے ایسے چھوٹے سے چھوٹے زردے کے لیے تجویز کیا تھا اسے مزید حصوں میں تقسیم کرنا ممکن نہیں تھا لیکن بیسویں صدی میں فورڈ، تھامسن، چیڈوک، سومر فیلڈ اور بوہر نے ثابت کیا ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے اس لیے ایٹمی توانائی کو نیوکلئر انرجی بھی کہا جاتا ہے نائنٹینڈ فائیو میں اینسٹائن نے اپنی شورہ فاک نظریائی اضافیت پیش کیا اسے انگلیش میں تیوری آف ریلیٹیوٹی کہا جاتا ہے نظریائی اضافیت کے مطابق مادے کو توانائی اور توانائی کو مادے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اینسٹائن سے پہلے تمام بڑے بڑے سائنس دان اس بات پر متفق تھے کہ مادہ ہی ایک ایسی شئے ہے جسے نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تباہ کیا جا سکتا ہے مادہ صرف اپنی شکل تبدیل کر سکتا ہے جیسے کہ پانی برف اور بھاپ کی صورت حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا اینسٹائن کے نظریائے اضافیت نے ایٹم بم بنانے میں امریکہ کی بہت مدد کی ایٹم بم اور ایٹمی توانائی کو تیار کرنے میں بہت سے سائنس دانوں نے اپنی خدمات پیش کی جن سائنس دانوں اور واقعات نے زیادہ شہرت پائی ان کی تفصیل کچھ یوں ہے ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی سکس میں ہینری بیکرل نے تابکاری کا پتہ چلایا نائنٹین ہنڈرڈ فائیو میں اینسٹائن نے مادے اور توانائی میں تعلق دریافت کیا نائنٹین سکسٹی میں نیل بوہر نے ایٹم کا نیا مادل پیش کیا نائنٹین تھرٹی ایٹ میں جرمنی میں آٹوہان اور سٹراس مان یورنیم کے ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے نائنٹین فوٹی ون میں اینسٹائن کے مشورے پر امریکی صدر روز ویلڈ نے ایٹم بم کی تیاری کا آرڈر دیا فیفٹین جولائی نائنٹین فوٹی فائیو میں امریکہ نے پہلا ایٹمی دماکہ نیو مکسیکو کے ایک سہرا میں کیا اور اسی سال سکس اگسٹ اور نائن اگسٹ نائنٹین فوٹی فائیو میں جپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناکہ ساکی پر یکے بعد دیگرے دو ایٹم گرائے گئے جس سے 3,30,648 جیپنیز ہلاک ہوئے ایٹم بم گرانے کا حکم امریکہ کے صدر ٹرو مین نے دیا ٹرو مین امریکہ کے صدر روز ویلڈ کی اچانک موت کے بعد بغیر الیکشن کے مقرر ہوا ایک ایٹم بم یورینیم 235 اور دوسرا پلوٹینیم سے تیار کیا گیا تھا تاکہ تباہی کا تقابلی جائزہ سامنے آسکے پہلے ایٹم بم کا وزن ہیروشیما پر گرائیا تھا 9,000 پونڈ تھا اور اس کا نام لٹل بوائے تھا دوسرا ایٹم بم جو ناگا ساکی پر گرائیا تھا اس کا نام فیڈ بوائے تھا ناگا ساکی کی شہر کی تباہی ہیروشیما کی نسبت کم ہوئی کیونکہ ناگا ساکی ایک پہاڑی علاقہ پر واقع تھا جبکہ ہیروشیما ایک ہموار علاقے پر واقع تھا ایٹم بم نے دوسری عالم گیر جنگ میں اہم کردار ادا کیا اتحادی فاتح بن گئے جپان اور جرمنی کو شکست ہو گئی بے شک شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے جپان اور جرمن اتحادی فوائی سے زیادہ شورت رکھتے تھے انہی دو ایٹم بموں کی وجہ سے امریکہ عالمی طاقت بن گیا اور مفتوب ممالک کی بدرباند شروع ہو گئی ایٹم بم بنانے میں دو درجن کے قریب سائنس دانوں نے حصہ دیا زیادہ تر سائنس دان امریکی نہیں تھے اینسٹائن بھی جرمن یہودی تھا امریکہ میں ایٹم بم بنانے میں بھی زیادہ یہودی سائنس دانوں نے کردار ادا کیا غریب ملکوں کے غریب رہنے کی ایک وجہ برین ڈرین بھی ہے امریکہ اور ترقی آفتہ ممالک کی ایجنسیاں منصوبہ بندی کے تحت ٹیلنٹ ہنٹنگ کرتی ہیں یعنی کسی بھی ملک میں وہ ذہین شخص دیکھ کر اپنی پلیسی میکروں سے رابطہ کرتی ہیں پھر اس کی خدمات خرید لیتی ہیں کیونکہ امریکہ والے سمجھتے ہیں انسانی دماغ ہی وسائل پیدا کرتا ہے امریکہ کے سپر پاور ہونے میں اہم کردار سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے نہ کہ وہ قدرتی وسائل میں سب سے آگے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے نکلنے کی وجہ سائنس دان ہیں سائنس دانوں کی وجہ سے ہی وہ دنیا کے سب سے بڑی ملٹری پاور ہے پاکستان کو بھی ملٹری پاور بنانے میں ایک سائنس دان کا کردار ہے اس کا نام ڈاکٹر عبدالخدیر خان ہے ڈاکٹر عبدالخدیر خان کو بھی جلفکار علی بٹوٹ ٹیلنٹ ہنٹنگ پلیسی کے طاعت ہالینڈ سے پاکستان واپس لائے اسماندہ مالک خصوصاً پاکستان کو برینڈینڈ روکنا ہوگا ترقی آفتہ مالک اور امریکہ کی طرح ٹیلنٹ ہنٹنگ پلیسی اپنانا ہوگی سائنس دان جس قدرتی انسرک کے ایٹم کو پھاڑ کر توانائی حاصل کر سکے ہیں وہ یورینیم ہے یورینیم اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی دھات ہے اس کی قیمت سونے کے مقابلے میں تقریباً تین سو فیصد زیادہ ہے یورینیم کو سب سے پہلے ایک جرمن کیمسٹ کلاب پراثر نے سیونٹین ہنڈرڈ ایٹی نائن میں دریافت کیا کلاب پراثر نے یورینیم کا نام سیارے یورنس کے نام پر رکھا اسے یورینیم کی دریافت سے دو سال قبل مہرے فلکیات سر ویلیم حرشل نے ملوم کیا یورینیم چاندی سے ملتی جلتی سوید رنگ کی دھات ہے مگر یہ چاندی کے مقابلہ میں کافی سخت ہے اس کا نکتہ پگلاو 1132 درجہ سینٹی گریڈ ہے یورینیم کے سب سے نمائی خصوصیت اس کی تابکاری ریڈیو ایکٹیوٹی ہے اس لیے اسے ہاتھ سے چھونا اس کے قریب کھڑے ہونا نقصان دے ہے یورینیم کے ایٹم کو 1938 میں پھڑا گیا زمین کے علاوہ سمندر کے پانی میں بھی یورینیم پایا جاتا ہے یورینیم دنیا میں خالص حالت میں دستیاب نہیں ہوتا ایٹم بام یورینیم 235 یا پلوٹینیم سے تیار کیا جاتا ہے یورینیم 235 تیار کرنے کا عمل ایک مکمل سائنسی عمل ہے یورینیم 235 تیار کرنے کے عمل کے دوران ہی پلوٹینیم پیدا ہوتا ہے یورینیم اس وقت دنیا کے تقریباً 30 ممالک میں پایا جاتا ہے اس کی ازاد آنا تجارت جرم ہے یورینیم پیدا کرنے والے ممالک میں امریکہ، روس، افریقہ، فرانس، اسٹریلیا، سویڈن، چین، برطانیہ، نیوزی لینڈ، انڈیا، مراکش، کانگو، برازیل، بھارت اور پاکستان خاص طور پر قابل ذکر ہیں پاکستان میں یورینیم کے ذخائر زلہ ایپٹابات، مانچھرہ، راجنپور اور ڈیرہ غازی خواہ میں پائے جاتے ہیں پاکستان یورینیم کے مقابلے میں اپنی حد تک خود کفیل ہے ایٹم مم بنانے میں یورینیم، پلوٹینیم میٹل کا استعمال کیا جاتا ہے علاوہ زی گیسوں، زہر اور جراسیمی ہتھیار ایٹم مم بنانے میں استعمال ہوتے ہیں ایٹم مم بنانے کا راز زیادہ دیر کیم نہ رہ سکا کیونکہ ایٹم مم بنانے میں زیادہ در سائنس دان غیر امریکی تھے نائنٹین فوٹی فائیو میں امریکہ نے پہلا ایٹمی دماکہ ریاست نیو میکسیکو کے ایک سہرا میں کیا تقریباً پانچ سال بعد یعنی نائنٹین فوٹی میں روس نے اپنا پہلا ایٹمی دماکہ کر دیا دو سال بعد نائنٹین فوٹی ٹو میں برطانیہ نے امریکہ کے فنی تعاون سے ایٹمی دماکہ اسٹیلیا کے سہرا میں کر دیا نائنٹین سکسٹی میں فرانس نے سہرائے لیبیا میں ایٹمی دماکہ کیا نائنٹین سکسٹی فور میں چینہ نے روس کی فنی مدد سے ایٹمی دماکہ کیا دس سال بعد اندوستان نے راجستان میں ایٹمی دماغہ کر دیا پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام پر ایٹمی دماغہ کیا ایٹمی دماغہ کے جرم میں نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی جنرل جاولہک جس نے سپر پاورز کے تمام احکامات مانے لیکن ایٹمی ٹکنالوجی کو جاری رکھا اس کو بھی غیر فطری موت دی گئی پاکستان کے ایٹمی پاور بننے کے عمل میں بہت سی رکافٹیں کھڑی کی گئیں کیونکہ عالمی طاقتیں نیوکلئر پاور کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں 24 جنمری 2004 میں روزنا من نوائے وقت نے بی بی سی کی ایک رپورٹ پاکستانی ایٹم بام کے حوالے سے شائع کی جس میں ذکر ہے کہ ایٹم برائے امن منصوبہ بندی میں شمولیت کے ساتھ 1954 سے پاکستان امریکی حسار میں آ گیا مزیر اعظم محمد علی بوگرہ نے امریکی صدر آئیزن ہاور سے ملاقات کر کے ایٹمی اتھیار نہ بنانے کا منصوبہ قبول کیا یہ خود سپردگی کا آغاز تھا بلکل اسی طرح بادزہ موائدہ سیٹی بیٹی کو کاریوار کے طور پر استعمال کیا گیا 1954 میں پاکستان امریکہ کے دو فوجی مویدو کو سیٹو اور سینٹو میں شامل ہوا اور پاکستان کی سرزمین پر فوجی اڈے قیم کیے گئے علاوہ ازی امریکہ نے اپنے ماہر پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن میں تین آت کیے بی بی سی کے مطابق ظلفکار علی بھٹو نے یوب خان کو جہوری اسلا کی تیاری کی تجویز پیش کی لیکن صدر یوب خان اور ان کے وزیر خزانہ محمد شویب چیف آف سٹاف جنرل آغا ییہ خان سینسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب سربراہ ایم ایم احمد نے یہ تجویز مسترد کر دی ان تمام کے سرو پر امریکہ کا ہاتھ تھا نائنٹین سیونٹی فن میں بارس سے جنگ کے نتیجہ میں پاکستان کے دو ہونے کے بعد ظلفکار علی بھٹو برسر اقتدار آئے انہوں نے نائنٹین سیونٹی تھری میں پاکستان کے جہوری اسلا کی صلحیت حاصل کرنے کے پروگرام کا بقید آغاز کیا اس سلسلہ میں انہوں نے جہوری توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کیا اور آلہ سینسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام کو برطرف کر کے حالان سے ڈاکٹر عبدالقدیر کو پاکستان بڑھایا آخر کار بھٹو نائنٹین سیونٹی سیونٹ میں نہ صرف اقتدار سے مزول کر دیئے گے بلکہ فانسی پر لٹکا دیئے گے یورینیم کی افزودگی کا عمل نائنٹین سیونٹی فور میں شروع ہوا پہلی بار اس میں کامیابی نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ہو جب الٹرا سینٹی فیوج کے طریقے سے یورینیم کی افزودگی میں پاکستان کامیاب ہوا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوری سائنس دانوں نے نائنٹین ایٹی فور میں جوری بم تیار کرنے کی صلاحیت آصل کر لی تھی جب پاکستان نے ایٹمم منایا تو اسے مغرب نے اسلامی ایٹمم قرار دیا حالانکہ اس سے پہلے بھی ایٹمم مناے گے لیکن انہیں عیسائی ایٹمم کیمنسٹ ایٹمم بود ایٹمم چینی ایٹمم یہودی ایٹمم اور ہندو ایٹمم نہیں کہا گیا پاکستانی ایٹممم بنانے والے سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مشرف کے دور حکومت سے لے کر اپنی موت تک یعنی دس سکتوبر ٹو تھوزنٹوٹی ون تک ہاؤس آریسٹ رہے ان کی وہات پر پی ٹی آئی حکومت کی کسی بھی سرکاری شخصیت نے جنازے میں شرکت نہ کی حالانکہ محبت وطن دانشور جانتے ہیں کہ طاقت ہی طاقت کا احترام کرتی اگر پاکستان کے پاس ایٹممم نہ ہوتا تو شاید پاکستان بھی آج افغانستان اور عراق بن چکا ہوتا ایٹممم ملک کے مضبوط دفاع کے لیے ضروری ہے ایٹممی ٹکنالوجی مضبوط دفاع کے علاوہ بھی فائد رکھتی ہے جیسا کہ کینسر اور ایڈ جیسے ملک امراض میں علاج ایٹممی ٹکنالوجی سے کیا جاتا ہے امریکہ میں اس وقت بے شمار تجربہ گاہوں میں ایٹممی ٹکنالوجی سے مختلف فائد حاصل کرنے پر تحقیق ہو رہی ہے ایٹممی ٹکنالوجی سے ذریعی عدویات بنائی جا رہی ہے ایٹممی ٹکنالوجی آٹر موبائل انڈسٹری میں استعمال ہو رہی ہے ایٹممی ٹکنالوجی کی مدد سے ایسے عینے مغرب میں تیار کیے گئے ہیں جن پر نینو ذرات کا سپریہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان پر مٹی نہیں جامتی امریکہ نے ایسا بیری بیڑا تیار کیا ہوا ہے جو کہ ایٹمی ٹکنالوجی سے چلتا ہے آمز این ایمونیشن انڈسٹری میں ایٹمی ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہے جیسا کہ مزائل لیزر گن وغیرہ وغیرہ ایٹمی ٹکنالوجی توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے توانائی کھینچنے دکیلنے اٹھانے اور دبانے سے پیدا ہوتی ہے جب ایک ایٹم کے نیوکلیس یعنی مرکز کو توڑا جائے تو بے پناہ توانائی حاصل ہوتی ہے جیسے یورینیم 235 کو توڑنے سے بے پناہ توانائی پیدا کی جاتی ہے نیوکلیر توانائی نیوکلیر رییکٹروں سے حاصل ہوتی ہے یورینیم کو نیوکلیر رییکٹروں میں ان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس وقت فرانس 70% بجلی نیوکلیر پاور سے پیدا کرتا ہے پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی پیدا اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ ایٹمی بجلی پیدا کرے کیونکہ پاکستان میں یورینیم کی کمی نہیں ہے بریعظم اریکہ اور بریعظم اسٹریلیا کو یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں برتری اثر کرنے کے بعد فتح کیا ان دونوں بریعظم کی 80% عوام کو ختم کر دیا اب افغانستان لیبیا اور اراغ میں عالمی طاقتوں نے ظلم کا بزار گرم کر رکھا ہے اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو شاید یہ مغربی طاقت پاکستان کا بھی بہت برا حشر کرتے ہیں ایران کے خلاف بھی یہ اس لیے ہیں کہ وہ نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے عالمی طاقتیں صرف اس ویعے سے عالمی طاقتیں ہیں کیونکہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں برتر ہیں ان کے پاس جدید آرمز اینڈ ایمنیشن ہیں وہ سمجھتے ہیں جو ملک ایٹمی پاور بن جائے گا اس کا استحصال کرنا مشکل بلکن ممکن ہو جائے گا اس لیے وہ مختلف طریقوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کی درس گاہیں ترقیب جدید مالک میں بننے نہیں دیتی اور نہ ہی اپنے مالک میں جدید علوم میں داخلہ دیتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک طاقتور ملک دوسرے طاقتور ملک کا استحصال نہیں کر سکتا ہے ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ سائنسی ادارے اور لیبارٹری بنائی جائیں کیونکہ امن طاقت کے توازن کا نام ہے بے شک انسانی صحت اور انسانی لمبی عمر کے لیے سوپر پاور نے مقابلتاً اتنی تحقیق نہیں کی جتنی کہ انسان کو تباہ کرنے میں کی ہے ضرورت ہے کہ صحت مند خوراک امن محبت انصاف بیباریوں سے پاک زندگی بنانے پر تحقیق کی جائے پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جائے اور آمز این ایمونیشن پر وسائل ضائع نہ کیے جائے پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اور آخر ایمونیاتی کمیٹسی تارک سال چینل تک ہوتی